کیا گازہ میں بہت کنی سنگرش کے وجہ سے اسرائیل میں بغاوت شروع ہو گئی ہے یہ خبر اس لیے تہلکہ مچا رہی ہے کیونکہ اسرائیل کے رکشہ منطری نے پی ایم نیتن یاہو کو صاف چیتاب نے دی ہے اور کہا ہے کہ اگر گازہ پر اسرائیل نے پوری طرح سے قبضہ کرنے کی کوشش کی تو گازہ میں ہماس پھر سے مضبوط ہو جائے گا اور اسرائیل کے رکشہ منطری کے اس بیان کے بعد سے رفا میں ہماس نے اسرائیلی سینہ پر بھائنکر حملہ شروع کر دیا ہے دیکھئے ریپورٹ قبر سے نکلا ہماس رفا میں پھسا اسرائیل سات مہینے بعد گازہ میں اب کچھ ایسا ہو رہا ہے جسے دیکھ کر پشیمی دیشوں کے وار ایپ سپورٹ صاف کہہ رہی ہیں کہ دو سو سے زیادہ دن کی جنگ کے بعد اسرائیل رفا میں پھس گیا ہے ذرا دیکھئے ہماس کے لڑاکے ہاتھوں میں ہتھیار لیے ایک بار بھیر سے اسرائیل کے خلاف ایک جھپ ہو چکے ہیں چنازے میں امریک بھیڑ ثابت کر رہی ہے کہ بھلے ہی اسرائیل دس ہزار سے زیادہ ہماس کے لڑاکوں کو مار چکا ہو لیکن ہماس میں لڑاکوں کی سنکھیا میں ذرا بھی کمی نہیں آئی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ رفا میں اسرائیل کے موشن حملے کے باوجود ہماس کی لڑاکوں کو کشمتہ میں کمی نہیں ہے ہم آپ کو پہلے یہ دکھاتے ہیں کہ پچھلے دس دن میں رفا میں اسرائیلی سینہ نے کتنے حملے کیے ہیں اور اس کا اثر رفا، ہماس اور فلسطینی لوگوں پر کیا پڑا ہے چھے مائی دوہزار چوبیس سے دکھنی غازہ کے شہر رفا میں اسرائیلی سینہ نے حملے شروع کر دی رفا میں دس دن سے زیادہ کی بھیشن جنگ میں اسرائیل کی آئی ڈی ایف نے ہماس کے ستر ٹھکانوں پر حوائی حملے کیے اسرائیل کی آئی ڈی ایف نے دابا کیا ہے کہ اس کے سینکوں نے مرکاوہ ٹینک اور بھاری ہتھیاروں کے ساتھ رفا میں گراؤن اوپریشن کیا ہے جو سفل رہے ہیں آئی ڈی ایف کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے اس اوپریشن میں پچاس سے زیادہ ہماس لڑا کے پوروی رفا میں مارے گئے ہیں اس کے علاوہ ہماس کی درجنوں سورنگوں کو تباہ کر دیا گیا ہے اسرائیل کے بھیشن حملوں کے وجہ سے رفا سے آٹھ لاکھ فلسطینی بھاگنے کے لیے مجبور ہو چکے ہیں لیکن نتنے بھیشن خونی حملے کرنے کے باوجود کیوں کہا جا رہا ہے کہ رفا میں اسرائیل پھنس گیا ہے اور ہماس کے لڑا کے اسرائیلی سینہ پر بھاری پڑھنے لگے ہیں